السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونسلی علی رسول کریم اما بعد معزز محترم سامعین اکرام دینی ورسلامی بھائیو آج کے درس میں انشاءاللہ ہم میرے عیس مطالق ایک اہم بات پیش کریں گے میرے عیس مطالق ایک سوال ہے وہ یہ ہے کہ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے میراج کرایا اور میراج کے ذریعہ اللہ تعالی نے آپ کی عزت افضائی فرمائی تو میراج کے موقع پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کن دو چیزوں کے پیالے پیش کیے گئے تھے دو چیزوں کے پیالے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میراج کے موقع پر پیش کیے گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں میں سے ایک کو اختیار کر لیا اس سے مطالق صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر روایت موجود ہے اور راوی حدیث ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میراج اللہ رب العالمین نے کرائی اس موقع پر جبریل علیہ السلام نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو پیالے پیش کیے ایک پیالے میں شراب تھی اور دوسرے پیالے میں دودھ تھا اور ان دونوں پیالوں کو پیش کر کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا گیا کہ آپ ان دونوں میں سے ایک کو اختیار کر لیجئے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں پیالوں میں سے جس میں ایک میں شراب تھی اور دوسرے میں دودھ تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ والے پیالے کو اختیار کیا جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ والا پیالہ اختیار کیا اسے لے لیا تو جبریل علیہ السلام نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف فرمائی اور فرمایا الحمدللہ اللذی ہداکا الی الفطرہ سب تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے آپ کو فطرت کی چیز اختیار کرنے کی توفیق ادا فرمائی ہداکا للفطرہ جس نے آپ کو فطرت والی چیز اختیار کرنے کی توفیق ادا فرمائی اگر آپ نے دودھ کے بجائے شراب کا پیالہ اختیار کیا ہوتا غوت امتک تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی اس حدیث سے بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پہ بلایا عسرہ اور معراج کا واقعہ آپ کے ساتھ جو پیش آیا بالکل برحق ہے اور اسی واقعے کی تصدیق کرنے کی وجہ سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انہوں کو صدیق علاقم ملا تھا کفار قریش انکار کر رہے تھے انہوں نے اس کی تصدیق کی دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اسلام دین فطرت ہے اور یہ دین ایسا دین ہے کہ سلیم الفطرت لوگ اس کو قبول کرتے ہیں جن کی فطرت درست ہوتی ہے اچھی ہوتی ہے وہ لوگ بہت جلدی اس کو قبول کر لیتے ہیں اسی طریقے سے اس حدیث سے بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تعالی اگر ہمیں کسی نیکی کی توفیق دیتا ہے نیک عمل کرنے کی توفیق دیتا ہے یا کسی نعمت سے اللہ تعالی ہمیں سرفراز فرماتا ہے تو ہمیں اس موقع پر اللہ کی حمد بیان کرنی چاہیے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اسی طرح سے اس حدیث سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ شراب ام الخبائی سے تمام خبیص چیزوں کی اور برائیوں کی جن ہے جب آدمی شراب پیتا ہے تو بہت سارے گناہوں کا اور برائیوں کا ارتکاب کرتا ہے اسی طرح سے اس حدیث سے دودھ کی فضیلت ثابت ہوتی ہے کہ دودھ ایک مکمل غزہ ہے بہت ساری ویٹامنز اور بہت ساری طاقت و قوت کی چیزیں اللہ نے اس میں رکھی ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے نا ماں کی پیٹ سے جب کوئی بھی بچہ جنم لیتا ہے سب سے پہلی غزہ جو اس کے پیٹ میں جاتی وہ دودھ ہوتا ہے اور تقریباً دو سال تک اس کی مدت اللہ نے قرآن میں بیان فرمائے دو سال تک ماں اس کو اپنا دودھ پلاتی ہے جو ماں کے خون کے ذریعہ پیدا ہوتا ہے ماں کی خون اور اس کی جو طاقت و قوت ہوتی ہے اس سے اللہ تعالی دودھ پیدا کرتا ہے اور ماں اسے پلا کر کے اور بڑا کرتی ہے اس سے دودھ کی فضیلت ثابت ہوتی ہے کہ دودھ ایک مکمل غزہ ہے اللہ تعالی سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو اسلام کے دین فترت ہونے کو سمجھنے کی توفیق ادا فرمائے اور اسلامی تعلیمات سے محبت کرنے اور اس کے مطابق ازندگی اگزارنے کی توفیق ادا فرمائے خون ایمان کے ساتھ موت نصیف فرمائے وصل اللہ علیہ نبی کریم وصلہ علیکم ورحمت اللہ ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن